اسلام دھرم میں رمضان ماہ کا خاصہ مہت تو ہوتا ہے مانتا ہے کہ اس ماہ میں آسمان سے پوتر کتاب قرآن شریف کو دھرتی پر لائے گیا تھا اس مہینے کو قرآن کے جشن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے میں لوگ خدا کی عبادت کے لیے ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں مسلم لوگ قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھنے کا وشیش مہت تو ہوتا ہے تو وہیں کچھ لوگ اس مہینے میں ضرورت مندوں کو دان بھی دیتے ہیں وہیں رمضان میں ہاپور کے بازار میں بھی کافی چہل پہل دکھائی دے رہی ہے تو وہیں مسلم سماج کے لوگ بازار میں ماہ رمضان کے لیے خریداری کر رہے ہیں رمضان کے اس پاک مہینے میں جہاں روزہ دار روزے رکھ کر اوپر والے کی عبادت کرتے ہیں وہیں سب کو شانتی اور امن سے رہنے کی دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اس کے لیے مسجد کے اندر پوری طرح سے صفائی ہو چکی ہے اور مسجد کا جو ذمہ دار ہیں انہوں نے جنرنیٹر وغیرہ پانی وغیرہ کا سب چیز کا انتظام کر دیا ہے اور جو نمازی لوگ آئیں گے ان کی سہولت کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر دیا ہے مسجد والوں نے اور جیسے جیسے ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اس کی بھی سہولت کر دی جائے گی مسجد کے ذمہ دار بلکل تیار ہیں محمد فروز کس طریقے سے دیکھتے ہو رمجان کو یہ رمجان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں یہ مغفیت کا مہینہ ہے اور ہم مسجد میں نماز پڑھنے کی نیاتے ہیں جانے جانے میں ہم سے کبیرہ شکیرہ گناہ جو لائف میں ہوئے ہیں تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو معاف کروائے لیتے ہیں اور مسجد کے اندر شام کے ٹھے مغرب میں افتاری کے بھی وستہ ہوتی ہے پھر ترابی پڑھتے ہیں پورا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم جو بھی جانے جانے میں گناہوں اللہ سے معاف کراتے ہیں رمجان کا پاک مہینہ چالوں اور شروع ہونے والا ہے میں مولانا جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خاص تیاریے چل رہی ہیں کیا خاص تیاریے ہیں کہ پورا سال رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے اور جب رمضان قریب آ جاتے ہیں تو ہر آدمی رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے جیسے کہ مسجد ہیں مداری سے ہیں تو جیسے کہ ترابی کا انتظار کرنا وہی پورا دن آدمی کام کرتا ہے کہیں بھی جاتا ہے کہ پورا دن شام کو ہمیں افتیار کریں اور اس کے بعد میں شاگی نماز کے بعد ترابی پڑھنی ہے تو ہم ایک پورا دن اس کو انتظار کرتے ہیں اسی لئے ہمارے جو طرح سنانے والے ہیں بچے ہیں اور ہمارے عالم بڑے ہیں تو کوئی آدمی ہاں ہے کوئی بہر جا رہا ہے یعنی کہیں بھی جا سکتا ہے تو اسی لئے اس کی پوری